اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نام شہباز احمد ہے اور میں اکیڈمیک اسلام کے طرف سے آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتا ہوں آج ہم لوگ ایک خاص ٹوپک پہ بات کرنے کے لیے اس لائی فرگرام میں آج کر رہے ہیں کچھ ہمارے قبیر پنتی بھائی ہیں جو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ قبیر اللہ ہے جبکہ مسلمان اس بات سے انکار کرتے ہیں تو اسی بات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج اس لائی فرگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں آئی آر پی سی کے پیشیڈنٹ جناب شہداب احمد صاحب جو لگتار دس سالوں سے اسلام سے جڑی جو بھی غلط فہمیاں ہے اسے دور کرتے آ رہے ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے آئی آر پی سی انڈیا کے نام سے اور دوسرے طرف ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایمڈی سہزاد خان جو ایک قبیر پنتی ہے اور سنت رامپال جی مہاراج کے سیسے ہیں جو اپنا پوائنٹ او بھیو رکھیں گے تو پہلے میں ان دونوں کو لائیو سکرین پہ لاتا ہوں ویڈیو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کا اس لائیو سو اکیڈیمک اسلام میں سواغت کرتا ہوں ڈسکسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ دونوں کو ڈسکسن کے رولز سمجھا دینا چاہتا ہوں ڈسکسن کے رولز کچھ اس طرح ہے فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکسن جو بھی ہوگا وہ اچھے سے ہو اور کوئی بھی پرسنل اٹیک نہ کرے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کسی کی بھی دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس نہ پہنچائیں تھرڈ پوائنٹ ہے پورے ڈسکسن میں آرام سے پاتچیت کریں فورت پوائنٹ ہے ڈسکسن کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا کبیر اللہ ہے قرآن میں فیفت پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے دونوں پکچھوں نے تیہ کیا ہے کہ جو بھی بات ہوگی وہ قرآن اور صحیح حدیث سے ہوگی اور لاشٹ سکس پوائنٹ ہے ڈسکسن اور سوالو جواب جو ہوگا وہ ٹاپک سے ہوگا اب میں آپ دو کو ڈسکسن کا فورمیٹ بتا دینا چاہتا ہوں ڈسکسن کا فورمیٹ کچھ اس طرح ہے جو فرش پیزنٹر ہے جو ہے شہزاد بھائی وہ اپنی بات کو پندرہ میٹ تک بول سکتے ہیں سکنڈ پیزنٹر دوسرے سکس جو ہے شہزاد بھائی وہ بھی اپنی بات کو پندرہ میٹ تک بول سکتے ہیں اس کے بعد ہوگا فرش ریبوٹل کا فرش پیزنٹر پہلے سکس جو جواب دیں گے وہ پانچ منٹ کا رہے گا اور وہ رہیں گے شہزاد بھائی فرش ریبوٹل کا سکنڈ پیزنٹر دوسرے سکس جو جواب دیں گے وہ بھی پانچ منٹ کا رہے گا اور وہ رہیں گے شہزاد بھائی اسی طرح سے سکنڈ ریبوٹل کا فرش پیزنٹر کو پانچ منٹ ملے گا جواب دینے کے لیے وہ رہیں گے شہزاد بھائی اور سکنڈ ریبوٹل کا سکنڈ پیزنٹر کو پانچ منٹ ملے گا جواب دینے کے لیے اور وہ ہے شہزاد بھائی اور فائنل میں جب ڈسکسن انڈ ہو جائے گا اس کے بعد پیتالیس میٹ کا کوششن انسر سیسن رکھا گیا ہے جس کے روس میں کوششن انسر سیسن سٹارٹ ہونے سے پہلے بتا دوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں شہزاد بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف یو پیزنٹ کریں شہزاد بھائی آپ کے پاس پندہ میٹ ہے بتائیں ہیلو اسلام علیکم علیکم اسلام یہ شہزاد بھائی بولیے ہیلو آواز جی آرہی ہے آواز آرہی ہے بولیں شہزاد بھائی بولیں جی جی سب سے پہلے تمہاں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا اور مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا اور اسی کے تحت میں اپنی چرچہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے میرے بارے میں موجودہ لائف جو دیکھ رہے ہیں بھائی ان کو آپ نے بتایا کہ میں ایک کبیر پنتھی سے بلونگ کرتا ہوں اور ہمارے جو گروہ ہیں ان کا نام ہے باکھابر ستگرو رامپل جی مہاراج آج آپ لوگوں کے سامنے مجھے بات رکھنے کا موقع ملا اور آپ کے چینل کے مادیم سے مجھے اپنی جو قرآن مجید کے کچھ مسئلے ہیں ان پر آپ کے چینل کے مادیم سے بھائی شہداب احمد جی سے چرچہ کرنے کا جو بات کرنے کا موقع ملا جی جی تھوڑا سان میں ایکو ہو رہا ہے وہ ایکو کینسلیشن کرنا پڑے گا ہم کو لگتا ہے جی جی سہیداب بھائی آپ جو سیٹنگ میں جا کے ایکو آپ کا جو ہو رہا ہے مائک کا سیٹنگ میں جا کے وہ جو ہے نا ایکو کینسلیشن کر دی جا آپ تاکی وہ گونجے نہیں ایک بر آپ آئے ہلو ہاں وہ تو دیکھیں تو لائم ہاں جی ہاں جی بولا ہاں جی بولیے سل اب یہ آواز صحیح ہے اب یہ آواز صحیح ہے اب یہ آواز صحیح ہے لیکن یہ جو بعد میں ایک ہو رہا ہے اچھا ایک ہو نہیں کر رہی آواز بعد میں لگتا آپ نے کوئی device on کر کے رکھا وہیں پر جس کے وجہ سے پھر سے ایک آوڈیو آرہا ہے مطلب کی کوئی device on ہے کیا یا کوئی دوسری اور کوئی جو کی آپ کا آواز کو دوبارہ یہ کرتے رہا ہے ہم نے تو صرف لیکٹوپ چالو کر رہا ہے جو آپ کی آواز سننے کے لیے اچھا تو وہی شاید اس کا جو آواز ہے وہی پھر سے کیچ کر لے رہا آپ کا ہاں آپ اس میں اگر ایئر فون لگا لے یا کچھ وہی شاید اس کا جو آواز ہے وہی پھر سے کیچ کر رہا ہے ہاں جو ابھی آواز اسی سے پھر سے دوبارہ آ جا رہا ہے ہیڈ فون سے ہی بول رہے ہم آپ کو اچھا اور ایئر فون لیپ ٹوپ میں کنیکٹیڈ ہے وہ ایئر فون آپ کا ہیڈ فون مطلب آپ کے ایردگیت وہ آواز نہیں آرہی ہے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آج چلار آنے کی ٹھیک سیٹنگ میں ایک کائنسلیشن کا آپشن ہے اس کو بھی آپکیں میرے کو کہا رہا جیسے میری آواز دوبارہ آ رہی ہے کہ وہ کعہ پہ ہے بتائیے بات سیٹنگ میں نیچے میں جائیے گا تو وہاں پر ایک آپ کو آپشن ملے گا ایک کائنسلیشن کا آرڈیو میں جا کر کے آرڈیو میں جائیں سیٹنگ میں oder ile کائنسلیشن کر دیجے audio اوڈیو میں ایکو کینسلیشن ایکو کینسلیشن چیک لگا ہوا اس پر ہاں چیک لگا ہوا تو ٹھیک ہے تب پھر نہیں آنا چاہیے چیک لگا اس پر لیکن ایک ریپیٹیٹیو آواز آ رہی ہے کہیں سے اگر اکیڈمیک اسلام والے اپنے آواز کو میوٹ کر کے تھوڑا دیر دیکھیں یہ میں موٹ کر دیتا ہوں آپ ایک بار دیکھ کر لیں شہزاد خان بھائی اب آپ بولیے دیکھیں ایک بار ہاں اب نہیں آرہی ہے ہلو لیکن ایک کوئی ڈیوائز کی آن ہے لگتا آپ کی آردگرد جو کی ہمارے آوڈیو کو وہ ہاں جو کی مطلب واپس ساؤنڈ کو یہ کر رہا ہے ابھی فیلال تو کوئی ڈیوائز ہمارے پاس ہون ہے نہیں ابھی لیکن پھر بھی ایک ہکو کا ساؤن مجھے جی جی وہ وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ کنٹینیو بولتے رہ گیا سننے کا چی کوشش کریں گا وہ ایک ایک تو پھر دکت ہوگا آپ کنٹینیو بولیں تو پھر تو پھر ایک ایک ریپیٹیٹیو ساؤنڈ ہے لیکنے ریچ میں جو آپ کے سہداد جو بھائی ہیں آپ کے ہاں جو بھائی ہیں آپ کے ان کی آواز میوٹ کر دیجئے ان سے جب ادر سے ہمارے سہداد خان بولیں گے جب لیکن آپ کی بھی آواز آری ریپیٹیٹیو وہی پروبلم ہو رہا وہی کیوں کیا ہوا کیا لیکن آپ کی بھی آواز آری ریپیٹیٹیو اور میری بھی ریپیٹ کر رہی ہے ایک منٹ رکھے دیکھو میری آواز اگر آرہی ہے تو میں آپ کو ایک منٹ رکھ جائیے میری آواز اگر آرہی ہے تو میں آپ کو ہاں وہی جو پیچھے سے ساؤنڈ آرہی ہے آپ کا ہاں وہی ساؤنڈ بند کرنا کوئی ڈیوائیس آن ہے یا کچھ ہے ایک منٹ چاہتے ہیں ہاں یہ جو آب ہی آواز آرہی ہے آپ کے پیچھے ہاں یہ جو آب ہی آواز آرہی ہے آپ کے پیچھے جب ہم بول رہے تو پھر سے وہ دیکھیں آب آواز آرہی ہے کچھ الگ سے اب نہیں آرہی ہے اب صحیح ہو گئے جزاکاللہ جی سر جی جی ابھی صحیح ہے اب ان کی آواز نہیں سنا ہی آئے گی بنگا ایک ہو تو ہلو جی ہلو جی بولے آواز آرہی ہے ہلو اچھا ان کو آواز نہیں جا رہا یا پھر سے ایک بار کنیٹ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر سے کنیٹ کر دیا ہلو 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 آواز آرہی ہے ہماری ہلو نہیں آرہی ان کو آواز ہلو 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 جی آواز آرہی ہے ہلو 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 ہی نہیں آری ہی نہیں آری ہی آری ہماری آواز آری ہے آپ کو اب آواز گونجری ہے کیا ہو رہا ہے آواز ٹھیک ہے ہماری آواز آکھیں اب نہیں گونجرہ ہے یہ آواز آپ نہیں گونجرہ ہے اب اسٹارٹ کر سکتے ہیں مجھے لگتا اب نہیں گونجری ہے نہیں جی نہیں ابھی صحیح ہے نہیں اب نہیں گونجری دیکھیں دیکھیں ایک بار آواز گونجری ہے تو پھر ڈسٹرب ہوگا نہیں ابھی صحیح ہے سٹارٹ کریں جی ٹائم نکلا جا رہا ہاں آجو 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 جی شہزاد بھائی آجو ہلو ہلو جی شہزاد بھائی آجو آجو وقت نکلے جا رہا ہے حسنو ویڈیو جی شہزاد بھائی جی شہزاد بھائی جی جی آجو آپ کے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی آرہی آرہی ہے ہلو جی سجد بھائی جی سجد بھائی جی آرہی ہے آپ کے آواز آرہی ہے جی ہلو جی سجد بھائی ہے آپ اپنی بات رکھیں میرا کہنے کا دات پر یہ تھا کہ میرا جو سوالات تھے وہ آپ کے پاس میں نے کل بھیج دیئے تھے اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہمارے سوالات ہیں جیسے کی قرآن مجید کی سورہ فرقان 25 آیت 52 سے 69 میں کا ویسلیشن ایک بار ہم آپ لوگوں سے آپ کے مادیم سے چینل کے مادیم سے سادہ بھائی سے جاننا چاہ رہے تھے اور جو قرآن مجید میں سورہ فرقانی 25 آیت 52 سے 69 میں جس باقعبر کے لئے بولا گیا ہے وہ جہان میں باقعبر کون ہے اس باقعبر کے وشے میں ہم آپ کے چینل کے مادیم سے مولانا صاحبان سے جاننا چاہتے تھے ایک بار آپ ہمیں بتائیے اس کے بعد میں آپ کے باتوں کا کتنا سچ ہے وہ قرآن کے آیتوں سے ثابت کیا جائے گا جی جی شجاد بھائی جی شجاد بھائی ہے لائن پہ جی میں لائن پہ تو ان کا پریزنٹیشن مطلب کمپلیٹ مانا جائے یہاں پہ جی شجاد بھائی آپ کی اور کوئی سوال ہے آپ کے پاس ابھی سمجھ ہے پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور بات تو آپ بتا سکتے ہیں سوالات 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 تو آپ کے پاس ہم نے بھیج دیئے تھے اور سوال تو ابھی سٹارٹنگ ہے تو سوال تو آپ کے پاس جائیں گے ہی تو آپ سے جناب سے گجارش یہ ہے کہ اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلے تو بہتر ہوگا اب ایک ساتھ میں سوالوں پہ سوال بھیج دوں آپ کے پاس میں تو آپ بھی جواب دینے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہمیں کلیر کرتے چلے تو انساءاللہ میں آپ سے بھی آگے کوششن کرتا رہوں گا جی بات تیسی ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو بھی جو پیزنٹ کرنا چاہ رہے جو آپ پوائنٹ رکھنا چاہ رہے وہ آپ رکھ دیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ سیکنڈ جو چلے گا وہ پانچ پچ میٹ پر آئے تو آپ اپنی بات ساری رکھ دیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے شہراب بھائے اس کا جواب دے دیں گا ٹھیک ہے جناب تو سب سے پہلا میرا کوششن یہ تھا کہ قرآن مجید میں سورہ فرقان پچیس آیت باون سے انسٹ کا ویسلیشن آپ بتائیے دوسرا کوششن یہ ہے کہ مسلم مجھب کے نوشار جو مسلم معنیتاؤں کے نوشار جو قیامت کا ایک فورمولا ہے جو قیامت کی باتیں مسلم مجھب کے نوشار ہے وہ ہمیں کلیر کیجئے کہ قبروں میں رہنے کا جو سدھانت ہے وہ کہاں تک اے شہمت ہے وہ ہمیں کلیر کیجئے تیسرا کوشن یہ تھا کہ سور قاف 18 قرآن مجید کی آیت ہے سور قاف 18 آیت نمبر 62 میں حضرت موسیٰ علی شلام کو جو شخص الخجر کے روپ میں ملے وہ کون تھے اور ان کے بارے میں آپ کا قیامت ہے تیسرا جو چوتھا کوشن ہے با خبر جو میں اب آپ کو شروع میں بتا اس کے اوپر رائے ہے اور اس کا ویسلیشن آپ کس پرکار دینا چاہ رہے ہو وہ ہمیں دیجئے پانچوہ جو کوشن ہے کہ اللہ تعالی مسلم مانیتا ہو کے انصار اللہ تعالی خدا شبان تعالی کی جو ایک خدا شاکار ہے یا نراکار ہے یا بیچون ہے اس کا ہم آپ سے ویسلیشن جاننا چاہتے ہیں اور لاشٹ اور فائنل جو ہمارا کوشن ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کی شورے 42 کے آیت نمبر ایک اور دو میں جو سانکیت سبدوں کا ویورن ہے اس کا ہم آپ سے جاننا چاہتے کہ ان کا کیا مطلب ہے قرآن مجید کے اندر جو جو رہشیے کے بارے میں بتا رکھ ہے جو قرآن پاک سانکیت سبدوں کے اوپر ہے تو اس کا ہم ویسلیشن آپ سے جاننا چاہتے ہیں جی جی سرہ بھائی جی تو یہ اگبک تیچھے question بھی آپ نے کیا سیزاد خان بھائی تو پہلے میں اپنا پریزنٹیشن جو ٹاپک کے حساب سے اس کو میں رکھ دیتا ہوں تو جیسا کہ ٹاپک پہ ہم لوگ کو پریزنٹ کرنا پہلے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر فردر مطلب کے جو بات کریں گے کریں اور جو پہلا پریزنٹیشن میرا میں چاہوں گا کہ کچھ اپنے طرف سے ایک سلائیڈ بھی شیئر کر دوں تاکہ اور اس کو سمجھ نے بھی اور آسان رہے گی اور جی تو کیا اللہ قبیر ہے قرآن میں اس کی اوپر ہم لوگ کو بات کر نا ہے تو ہم لوگ کر آئے ہے اور یہی قرآن کر آئے ہے قرآن یہی بولتا ہے اس کے لئے کیا دلیل ہے کیا ثبوت ہے تو پہلا ثبوت قرآن سے سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 جو شورہ سورہ کو ابھی آپ نے بولا آیت نمبر 1 کو 2 اسی کے آیت نمبر 11 میں لکھا بن رہا ہے یا اللہ ہے تو وہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا پہلا دلیل سورہ شورہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 کہ اللہ کے مثال کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اسی طریقے سے دوسرا دلیل قرآن سے سورہ عنام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ مطلب کہ اس کو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی یہ سورہ آنام سورہ 6 آیت نمبر 103 ہے دوسری دلیل یہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی انسان نہیں بنتے اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں آتے اور انٹرن کبیر یا کوئی دیجس کریس کو بول رہا کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے آپ کو دیکھ لے کیونکہ جب کوئی انسان کسی سے بات کرتا چاہتا اس کو دیکھے بھی تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے لن عربی میں بولتے ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بول رہے ہے تو یہ ہوگیا پروف نمبر ثری قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان نہیں بنتے کیونکہ انسان جو ہے اس کو تو لوگ دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ ہم کو کبھی بھی اس دنیا میں رہ کے نہیں دیکھ سکتے ہے اسی طریقے سے آپ کا یہ ہوگیا پروف نمبر ثری پروف نمبر فور آپ کا سورہ آنام سورہ نمبر چھ آیت نمبر چودہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بناو جبکہ وہ سبھی کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کھلاتا نہیں انسان کیا ہے اگر اللہ یا اگر ایشوار انسان بنتے ہے تو ان کو کھانے کی ضرورت پڑی گئی انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کیسے ہے جس کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ پوائنٹ نمبر فور ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آیت القرصی ہے بہت فیمس آیت ہے مسلمان کو یاد ہوگا آپ کو بھی ہو سکتا یاد ہو کہ اللہ 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 جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں جس کے علاوہ کوئی آپ یاد یہ آیت یہ آیت یاد ہے شہداد بھائی بھائی آپ اچھ لیا موسکو ری بٹل میں لے لیں کہ آپ اپنے ری بیٹل میں بول سکتے کہ میرے پریزنٹیشن ختم ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے آئیت پر آ رہا 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 کہ آپ نے آئیت وں کا proof دیا ہے اب میں پروف دے رہا آیت آیت اسلام جو ہینڈلر ہے مجھے لگتا ہے شہزاد بھائی ان کو اپنی بات پوری ختم کرنے دیں آیت آیت آن سٹھ ہمارے اس کے اوپر ہمارے شہزاد بھائی پہلے اپنا قرآن سے جو دلیل ہیں اسلام میں اس پہ ایک منٹ ایک منٹ سجاد بھائی ان کو اپنی بات پوری کرنے دیں شہزاد بھائی پوران کے پروف ہیں جی شہزاد بھائی ان کو آنے دیں ان کو بولنے دیں پھر آپ پوائنٹس کو رکھ لیں تاکہ آپ ان کو refute کر سکتے جان چرچا کا بیش چرچا چرچ ایک منٹ جی 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 بول دیج چرچ کا بیش یہ نہیں تھا جو آپ بتا رہے ہو چرچ کا بیش یہ تھا کہ سب سے پہلا کوششن تھا کہ شوری فرکان 25 آیت 52 69 بتائی ہم لوگ سوری فرکان میں آرہے ایک topic ہے پہ ہم لوگ پریزنٹ کر دے آرہے صرف اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سور فرکان 25 آیت 52 آیت آرہے آپ پورا کرنے دیجئے ہمارا کوششن یہ نہیں تھا جی بیچ میں مطلب ایک complete ہو جانے دیں پھر آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ پھر آپ بولیں آپ کو بولنا ہے ٹھیک ہے ختم کرنے دیں ایسے بیچ میں ڈسکس کرنے سے کیا ہوگا کوئی بھی اپنا بات کو پورا نہیں رکھ پائے گا تو پھر یہ بہتر ہوگا کہ ہمارا پروف ہے سور بکرا کی آیت 255 جس میں لکھا اللہ جس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آرہی تو سور بکرا کی آیت نمبر 255 جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کوئی نہیں آرہی 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 شہزاد بھائی شاید آپ تک نہیں پہنس رہی کچھ میوٹ ہو گیا ہو گیا ہو آپ کا آرہی 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 تو سور بکرا کی آیت 255 میں لکھا اللہ جو وہ زندہ ہے اور وہ قائم کرنے والے ہیں تو انسان جو ہوتا وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتا کبھی نہ کبھی اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے لیکن اللہ جو ہوتا ہے وہ سب کا تھامنے پورے یونیورس کا ہر چیز کا تھامنے والے ہوتے یہ پروف نمبر فائیو ہے ہمارا کہ اللہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آتے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اللہ فرماتے پروف نمبر سکس میں سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچپن میں ہی کہ اس کو نیند نہیں آتی انسان کو نیند آتی ہے آتی سوتا ہے انسان کبھی جاکتا ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ کو نیند اور انگ نہیں آتی تو اگر کوئی بول رہا کہ اللہ تعالیٰ انسان بنے دنیا میں آئے تو یہ آیت کے خلاف ہو جائے جو بول رہے کہ اللہ کو نیند اور انگ نہیں آتی ہے یہ پروف نمبر سکس ہو گیا پروف نمبر سیون سورے تاہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ففٹی ٹو جس میں لکھا رب کبھی بھولتا نہیں ہے کبھی بھی چک نہیں کرتا انسان نسیان سے ورڈ بنا جس کا مطلب ہی ہوتا کہ بھول چک ہو انسان نہیں بنتے زمین پہ اللہ تعالی نہیں آتے ہے اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر ففٹی ایٹ جس کے بارے میں آپ نے بولا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی آپ توقل کیجئے اللہ کی اوپر میں جو کی زندہ ہے اور جس کو موت کبھی بھی نہیں آتی ہے تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی کبھی بھی انسان جو ہے وہ نہیں بنتے ہے اور اسی طریقے سے پروف نمبر نائن میں جو لوگ بولتے ہیں جیس کریش اللہ ہے یا جیس کریش کو گارڈ بنا دیتے تو ان کے بارے میں قرآن بولتا ہے انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم وہ خدا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بہتر میں اور فائنلی جو سنت گرو رام پال جی کے اگر آپ ویب سیٹ پہ جائیے گا تو اس میں بھی سورہ اخلاس کوٹ کیا ہوا ہے اور اس میں بھی آپ کو ملے گا سورہ اخلاس اور یہی سورہ اخلاس ہمارا فائنل پروف ہے کہ جب بھی کوئی پوچھتا ہے اللہ کون ہے اللہ یہ ہے یا آپ شہزاد خان بھائی کوئی آپ کے سٹوڈنٹ کل کو جا کے بول دے کہ شہزاد خان جی اللہ تھے تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ کوئی بھی چیز اور ان کے جیسے کوئی بھی نہیں ہے یہ دیفنیشن کلیر کر دیتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالی انسان نہیں بنتے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے انسان کے جیسے بہت سالے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ کو پتا ہے اس لیے ہم لوگ یہ مانتے ہے کہ اللہ تعالی انسان نہیں بنتے اور اس کے بارے میں قرآن سے میں نے دس پروف دیا حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر میں جیسے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمہ 1094 جس میں لکھا ہے اللہ کہا ہے اور انشاء اللہ میں بات کر رہا ہے آپ کے پاس پانچ میرے باقی ہے اب اپنی بات کو جل سے ختم کر دے جی 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 تو یہ حدیث سے پروف ہوگیا میں نے دس دلیل قرآن سے دی حدیث دلیل دیا اس کے بعد جہاں تک بات ہے عقیدت تحاویہ ہم لوگ عقید کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے جو بھی اللہ کو انسان کے جسر بتاتا ہے وہ کفر کرتا ہے یہ عقید کی بات ہے جو یہ explain کرتے جو ہم لوگ پتہ رہنا چاہئے کہ اللہ کبھی بھی انسان نہیں بنتے یہ عقیدت تحاویہ جو جہاں تک بات ہے سور فرکان کی تو جو سور فرکان میں سہزاد بھائی نے بولا کہ سور فرکان کی آیت کی ویخیہ کرے تو سور فرکان کے آیت نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے اب یہ کبیرن کا جو word ہے تو اس سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ کبیر ہے جب کی اگر آپ ترانسلیشن دیکھئے گا یہ میرے سکرین پہ تین ترانسلیشن چل رہا ہے جس میں تینوں میں کبیرہ کا word بڑا لیا گیا ہے جب سنت رام پال جی جگت گرو سنت رام پال جی اس میں بھی دیکھئے گا تو اس کا مطلب گریٹ لیا ہوا آپ دنیا کے کسی بھی دکشنری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کبیر کا جو کاف بے اور را جو کی روٹ ورڈ ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے سب یہی بولیں گے کہ اس کا اللہ ہے یا کبیر کو قرآن میں لکھا ہوا اسی طریقے سے ہوا جیسے شہزاد بھائی کے بھوک ہے جس میں جو لکھا ہوا ہے کہ مسلمان نہیں سمجھتے قرآن کا گیان ایک ان کی کتاب ہے اور اس کتاب میں پڑھئے پیج نمبر 24 تو وہاں پر لکھا ہے کہ عالم ہے اور وہاں پر کچھ اور بات ہے یا اس طریقے سے جینے کی رہا بک جو ان کی ہے اس میں بہت ساری بات لکھے گیان گنگا میں کہ خان کا word یوز ہو ہے بہت بار تو ہم سے بول لیں کہ نظیر خدا ہے نوز بللہ یا اسی طریقے سے زہیر کا word آیا ہے سورہ فرکان کے آیت میں آگے چل کے زہیرہ کا وڑ آیا ہے تو کیا زہیر خان جو ایک بولر ہے انڈیا کے بہت فیمس بولر تھے تو کیا ہم لوگ ان کو بھی خدا مان لیں گی اس کے وجہ سے اور رہا بات جو آپ نے بولا باخبر کا سورہ فرکان آیت 59 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جی خلق السماوات والأرد بینہم فی ستتی ایام سم مستوی علی الرحمن فس البحی خبیرہ کہ وہ رحمان ہے تو خبیر باخبر سے جا کے اس کے بارے میں پوچھ ہو اب اس آیت کی ٹرانسلیشن میں پہلے تو محسین خان اور سناؤللہ امری سری کے اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھئے گا تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہے کہ رحمان ہے وہ اور اسی سے ساری چیز سوال کرو اگر آپ سناؤللہ محمد محسین خان کی ٹرانسلیشن پڑھئے گا تو اس کا ٹرانسلیٹ ایسے کرتے ہیں دوسری بات اگر ہم اس میں باخبر لے بھی لے تو یہاں پر میرے پاس بہت سارے ٹرانسلیشن ہے آپ نے پوچھا باخبر کون ہے یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کسیر ہے اس طریقے سے تفسیر احسن بیان اس طریقے سے ہمارے پاس بہت سارے بک سارے بیان بہت سارے یہاں پر ٹرانسلیشن ہے جو یہ بول رہے ہے کہ باخبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باخبر کون ہوتا ہے باخبر کا مطلب اگر آپ بولیے کہ کوئی عشق سخص جو عربی بھی نہیں جانتا وہ باخبر ہے تو ہمارے نزدیک یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ باخبر کو کم سے کم قرآن کا خبر ہونا چاہیے کہ قرآن میں لکھا لائس اگر اس کی مثال کوئی بھی چیز نہیں باخبر کو پتہ رہنا چاہیے بھائی 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 جان چپٹر نمبر ون ورس نمبر 18 میں کہ کسی نے بھاگوان کو دیکھا نہیں کبھی بھی اسی طریقے سے چپٹر نمبر 4 ورس نمبر 20 میں لکھا ہوا کہ اس کو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے تو جو بھی باخبر ہوگا اس کو قرآن کی خبر ہوگی اس کو حدیث کی بھی خبر ہوگی اس کو صحابہ کی خبر ہوگی اور دوسری سکرپچر کی بھی خبر ہوگی تو یہاں پر یہ بولنا کہ کوئی باخبر ایشہ سکسے جس کو بیسک اربیق بھی نہیں آتا جو یہ سمجھ نے کے لیے کبیر وہاں پر جو لکھا اس کا مطلب بڑا ہے تو یہ ایک فیلسی ہمارے حساب سے جی آپ کہوگی شہدہ بھائی اور باقی جو کوششن سکی اگر میرے پاس ٹائم بچ رہ تو میں باقی کوششن پر بھی ڈیل کر سکتا ہوں اگر آپ چاہے تو کتنا ٹائم میرے پاس کتنا دو میرے بچا ہوا دو میرے میرے بچا ہوا 52 اور 59 کو ڈیل کر لیا بھی اور باقی جو آپ کوششن آپ نے کیا کبر کے بارے میں کبر کا کنسپٹ آپ نے پوچھا تو کبر میں جو انسان رہتے ہے وہاں پر ان کو عذاب ہوتا یا ان کو اسی طریقے سے جنت دروازہ کھول دیا جاتا ہے لیکن وہ کنسپٹ چاہے جو بھی ہو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کبھی بھی کہ کبیر جو ہے وہ اللہ ہے ٹھیک کبیر ہے تو یا تو آپ یہ decide کیجئے کہ خیزر کبیر ہے جو کبیر ہے اسلام میں اللہ اللہ کی عبادت ہوتی اور خیزر وہ ایک انسان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں رہتے تھے ٹھیک ہے اور ایک ساکار اور نیرکار آپ نے پوچھا تو قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ روشنی جیسے اس کی مصال کی کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ ہم کو اسلام کے بڑے بڑے سکولر سے وہ سمجھاتے ہیں اور یہ ہی کومن سنس بھی ہے کہ اگر میں ڈلی گیا اور میں راجستان گیا ٹھیک ہے تو آپ بولیے یہ غلط بات بول رہے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈلی جانے کے بعد میں راجستان گیا اسی طریقے سے جب قرآن بول رہے ایک جگہ پہ اللہ کے ہاتھ یا کچھ بھی اس کے حساب سے تو بے چند جو بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اگر آکار مانا بھی جائے تو اس کی مثال کی کوئی بھی چیز نہیں ہے میرا ٹائم ہے یا ختم ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ایک question بت جو میں انشاءاللہ بات ملے لوں سجاد بھائی آپ پانچ میٹ ملے گا اپنے جواب دینے کے لئے اس کے بعد پھر پانچ میٹ سجاد بھائی کو ٹھیک ہے نا تو آپ اپنی بات رکھیں سجاد بھائی سب سے پہلے تو انہوں نے جو question کیا 59 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھ تو باخبر انہوں نے محمد شعب کو بتایا تو میں یہ بات کلیر کرنا جس نے آسمان اور جمین جو کچھ اس کے درمیان سب کو چھے دن میں بنایا اور ساتھوے دن تقت پر جا وراج اس کے بارے میں کسی باخبر سے ہے کہ خدا کبیر نہیں ہو سکتا خدا الخضر نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الخضر کے روپ میں ملے سہے شریر ملے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی سرطوں کو پورا نہیں کر پائے تو ان کو خدا کی جانکاری مل نہیں پائی یہ 58 حدیث اس چیز کا پرمان دیتی ہے 58 حدیث کا پرمان لے آپ کے سامنے ان بات کو رکھا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا سبحانہ تعالی الخضر کے روپ میں ملے آپ نے یہ کہہ دیا کہ کبیر سبد کا ارث بڑا ترجمہ کاروں نے کیا ہے حالان عربی کے اندر اس کو کبیر بولا گیا ہے کبیر بولا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبیر خدا نہیں ہے آپ خدا کی حضرت غریب دا جی اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبیر خدا ہے کبر کے کنسپٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبیر خدا ہے کبر کبیر کے کنسپٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جیونی کو پڑھا ہوگا محمد انائیت اللہ خان کے نام سے ہے جیونی آپ اس میں پڑھ کے دیکھ لینا میراج کی یاترہ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو ایک لاکھ یعنی کم ایک لاکھ اسی ہزار پیغمبر ملے تھے جب ان کو نماز وغیرہ دی گئی تھی بنک دیا تھا اجان لگانے کے کی اور آیتوں کا پروف دے دیا میں نے آپ کو قرآنی کی سورے کاف 18 آیت نمبر 62 کا ویسلیشن پوچھا تھا آپ نے کہا کہ قبر کے صدحان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کبیر ہے خدا تو کبیر ہے بے شخص اس میں کوئی شکی گنجائش نہیں ہے بٹ آپ جناب کو یدی قرآن کے ترجمہ کا عرث آپ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو آپ کی دل جمعی ہے اس میں آپ یہ کلیر کرو کہ کبیر خدا شورے فرقان 25 آیت 52 سے 69 میں جس خدا سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو بولا ہے وہ محمد شاہب کو خود کہہ رہے کہ کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو اور آپ کہہ رہے ہو کہ محمد شاہب باخبر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ محمد شاہب باخبر ہے یا خدا باخبر ہے یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن صریح بولنے والا جو خدا ہے سبحانہ تعالیٰ ہے وہ کسی اور خدا کی یہ ہے وہ میرے جو چرچہ کا وشیت اس کے الگ دیا آپ نے اس کا ثابت یہ ہوتا ہے کہ سورہ فرکان 25 آیت 52 سے 62 تک غلط ہے اگر آپ اس پوئنٹ کو رکھنا چاہتے کہ سورہ فرکان 25 آیت 52 سے 69 کا جو پرقرن ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جس باخبر کے لئے بولا گیا ہے جس خدا کے لئے بولا گیا ہے کیا وہ غلط ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کا آپ اس کے وشے میں بات کرو آپ نے اس کتاب کے بارے میں بولا کہ مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن یہ میرے مرشد باخبر سدگرو رامپال جی مہراج دوارہ لکھت پستق ہے ان میں قرآن کی 78 آیتوں کا ویورن کیا گیا ہے میرے مرشد باخبر سدگرو رامپال جی مہراج جی نے اپنے ہاتھوں سے اس پستق کو لکھا ہے اور انہوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا گیان اس قرآن مجید کی ان آیتوں کا آیتوں کا ویورن اس کتاب کے اندر ڈالا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو عربی کی نالیج نہیں ہے سور فرقان 25 آیت سے 52 سن کا جو ویورن ہے آج تک آپ جناب یا کسی بھی مولوی بھائی شاہبان جی نے آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا آج اگر با خبر سدگرو رامپال جی مہراج جی نے اپنی لکھت پستق مسلمان نہیں شمجھے گیان قرآن کے کو بنایا اور وہ چھے دن میں سب کچھ بنا کر ساتھ دن عرص پر بیٹھا اس کے جانکاری کے لئے کسی باخبر سے پوچھ کر دیکھو اور آپ کہہ رہے ہو کہ خدا نے خود محمد شاہب کو بولا ہے تو اس سے یہ ثابت تو ہوا نہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت بنایا اور ساتھ بھائی آپ کا ٹائم لگتا ختم ہو گیا میرا ٹائم ہے آیت باون سے بتایا اب قرآن شریف بول خدا کی طرف ساتھ بھائی ٹائم ہو گیا ہے رک جائیں ساتھ بھائی لکھت اس تک مسلمان نہیں سمجھے گیا آپ کو ہماری آواز آرہی ہے ساتھ بھائی پتے پر مانگ آئیے آپ کو کنسپٹ کلیر ہوں گے پتا تو کیا باخبر اس جہان خدا نے انسان کو بنایا جس خدا نے پورے جان کو بلایا انسان کو بلایا تو ان کو بولنے دیں ان کو میوٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ زبردستی کا مطلب کی اپنے ٹائم کے بات بھی بول رہے تو آپ نے پہلا کوششن کیا جی میرا سٹارٹ ہو رہا میرا ٹائم ریبٹل کا جو انہوں نے بولا تو جو میں نے سلائٹ جلایا آپ نے دیکھا نے پہلا آپ نے بولا کہ محمد صلی اللہ کون ہوتا ہے تفسیر ابن کسیر کی ایک اگزامپل میں نے دیا جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے حساب سے بول رہے کہ محمد صلی اللہ پر ہے اور بھی دلیل ہے اور بھی اگزامپل سے بہت سارے اور بھی تفسیر لکھنے والے لوگ ہیں جسے کہ میرے پاس یہ اور بھی تفسیر ہے بیان قرآن ہے اس طریقے سے سئی انٹرنی چل ہے اس میں لکھا ہے باخابر کا مطلب اگر محمد صلی اللہ سکتے یا تو وہ شخص بھی ہو سکتے ہے جس کو علم ہو لیکن باخابر کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ کبھی کبھی نائی ہو جیسے کبیر آپ نے بولا کہ وہاں پر کبیر لکھا ہوا آپ مجھے ایک translation دکھائے پورے قرآن میں سے کسی بھی translation جو وہاں پر کبیر translate کر رہا ہے اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آپ جھوٹے ثابت ہوں گے دوسرا point آپ اگر بول رہے ہے کہ کبیر وہاں لکھا ہوا تو مجھے 58 حدیث کا ذکر کیا آپ مجھے ایک حدیث دے جہاں پر کبیر کو اللہ لکھا ہوا آپ مجھے ایک قرآن کے آیت دے جہاں پر کبیر سور فرکان کی ترجمہ کوئی سی بھی translation دنیا میں بہت سارے translation ہے آپ مجھے ایک translation دے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کبیر وہاں پر جہاد کبیر کا مطلب کبیر لکھا وہاں پر یا یہ لکھا ہے کہ جہاد کبیر اللہ ہے ایک translation lifetime challenge اگر ابھی بھی ریبٹل میں نہیں دے سکتے تو بات میں بھی آپ ویڈیو بنا آگے دکھا دیجئے کہ یہ translation کبیر بولتا ہے second question آپ کا میں نے answer کر دیا پہلا میں نے بول دیا محمد ہے کہ کبیر جو وہاں لکھاؤ اس کا مطلب بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے 58 حدیث بتا ایک بھی حدیث دیا نہیں ابھی آپ ریبٹل میں دیں گے ہم کو حدیث جس میں لکھا ہوا ہے کبیر اللہ ہے اس یہ God نے اپنے image میں پیدا کیا اب یہ Bible کا problem ہے کہ وہ solve کر اس کو کی بول رہا ہے یا وہ جو image لکھاؤ اس بھی تفسیر میرا پھر سے ایک ریبٹل میں آپ آکے بتائیں کہ سیرت کی کتاب دکھا جس میں کبیر کو اللہ لکھا ہوا ایک سیرت کی کتاب کوئی سیرت کی کتاب آپ دکھا ہے جس میں کبیر کو اللہ لکھا سکتے اس طریقے سے سور فرکان کی آیت نمبر آپ بول رہے کہ اس کے بارے میں علماء بولتے ہے کہ جب ایج طریقے کے آیت تو قرآن یہ بھی بولتا کہ کوئی چیز نہیں ہے تو پورے قرآن کو سمجھ نہ ہوگا یہ نہیں صرف ایک لائن کو لے دوسرے لائن ہم پڑھیں گے نہیں میں نے آپ 10 references دیا آپ اپنے ریبتل میں ایک کو بھی refute نہیں کیا میں دس اللہ قبیر ہے قرآن میں میں چاہتا تو میں آپ کی بک پر بات کر سکتا ہو جیسے آپ کا بک لکھتا ہے مسلمان نہیں سمجھتے قرآن کا گیان اس میں آپ بولتے ہے کہ قرآن میں سورة فاتحہ میں دعا نہیں ہے مسلمان نہیں سمجھتا قرآن کا گیان اس میں لکھتے پیج پیج نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے اس بک کا اگر ہم سنگھلی اس کو چلا دے تو یہ سمجھ میں آجائے گا پیج نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے اس ہی میں آپ لکھتے ہیں یہاں پر سورة فاتحہ جو ہے اس میں پراتھ نہ نہیں پراتھ نہ نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیے کسی بھی قرآن کا ترجمہ سے سورة فاتحہ جو ہے وہ بجے آپ پڑھ لیں اس کو بہت سار پوائنٹ سے جو آپ کے book میں مسلمان کا غلط meaning آپ دے رہے ہے اس طریقے سے مسلمان آپ بول رہے ہیں سورة فاتحہ میں پراتھ نہیں ہے اس طریقے سے آپ بول رہے سورة فرکان کے بارے میں غلط حدیث آپ بیان کر رہے اس طریقے محمد صاحب کو بھی کبیر پرماتما زندہ بابا کے روپ میں ملے میرا میرا ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا کتنا ٹائم باقی میرا تو میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہے لیکن یہ اگر آپ اپنے بھوک پڑھے گلت بات رہے ہیں آپ کا بوک یہ جو سکرین پہ چل رہی ہے آپ بات کر رہا ہوں آپ کا ٹوپک جو تھا میں سارا points refute کر دی اب میرے بھی کچھ points جو مجھے پوچھ سکتا میں اس سے پوچھ سکتا ہوں میں نے بولا کی سارا point جو آپ بات اپنے طریقے سے آپ اپنا طریقہ چلا رہے ہو اب 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 وہ کتاب لے کھڑے تھے مسلمان نہیں سمجھ قرآن کا گیان تو مجھے اس کتاب کوئی 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 کتاب یہ کتاب تو میرے مرشید باخبر ستگرو رام پل جی مہراج نے لکھی ہے لیکن یہ جو پاٹ ہے اس کتاب کا یہ جو پاٹ ہے سہزاد جی یہ جو پاٹ ہے اس کتاب کا اس میں سمجھا پاک قرآن میں سہزاد خان سہزاد خان کی طرف سے آ رہا ہے سہزاد خان یہ بول رہے ہے اور سہزاد خان یہ بتارے کی میں قرآن میں میں پڑھ لیکن قرآن نہیں سمجھ بتاؤ نا اس کتاب اس کتاب کے انوسار چلو نا جی اس کتاب میں کی بہت سارے question آپ نے بولا سورة فاتحہ میں کوئی دعا نہیں ہے میں یہ بتائے ہم کو کہ آپ ہم کو translation دے ایک translation دے سورة فرکان سورة 25 آیت 52 کا جہاں پر کبیر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کبیر اللہ ہے وہاں پر یہ لکھا ہو کوئی بھی دنیا کے translation آپ دکھا سکتے ہے اور رہاباد باقی کا جو حروف اپنی بات کو رکھ جی شاید بھائی بتائیں سب سے پہلے بھائی نے جو باتیں رکھی پھر وہ ٹوپک سے بھرمیت ہو جاتے ہیں پتہ نہیں بھائی سادہ بھائی ٹوپک سے بھرمیت کیوں ہوتے میرے کو یہ سمجھ میں نہیں اگر نہیں پتہ تو منا کر دے گی ہمیں اس آیت کی انواد کا نہیں پتہ بار 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 آپ یہ کہ رہے ہو کہ قرآن سے یہ بائبل ہے یہ کم منا کیا جا رہا ہے آپ تو بار بار اس چیز کو رکھ رہے ہو کہ خدا کبیر نہیں ہے اور ایک انسانی جس کو عربی کی نولیج نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو مان یا اس کتاب کو مان یا قرآن مجید کی سور فرقان 25 آیت 52 سے 69 کو آپ پڑھ سکتے ہو جس میں خدا نے بتایا ہے خدا خدا سبحان و تعالی جو قرآن مجید کو بولنے وارے خدا ہیں وہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 52 میں انہوں نے بولا کہ اے پیغمبر تم کافروں کا کہان نہ مان اور اس قرآن کی دلیلوں سے اس کا سامنا بڑے جور شے کرو آیت نمبر 53 میں کہا ہے کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملائی اور چلایا پانی اور دونوں کو ایک مجبوط روک بنا دی ارثات کسی کا بیٹا سسرال والا کسی کا داماد بہو بنایا آیت نمبر 55 میں کافر اللہ کے سیوہ ایسے کو پوچھتے ہیں جو ان کو نا تو نفع پہنچا سکتے ہیں نا ان کو کو کوئی لاب دے سکتے ہیں اور کافر تو اپنے پروردگار سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں آیت نمبر 56 اور اے پیغمبر تم ان کو خسکبری سنانے اور عجاب سے ڈرانے کے لئے بھیجے ہو ان لوگوں سے کہو نیکسٹ آیت میں بولا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہم مجھے اللہ کے حکم سے کچھ مجدوری نہیں مانگتا ہاں چاہے وہے کوئی بھی اپنے پروردار تک پہنچنے کا راستہ اکتہار کر لے اے پیغمبر نیکسٹ آیت میں بولا ہے جس کے بارے میں آپ بول رہے آیت نمبر 59 جس نے آسمان اور جمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو چھے دن میں پیدا کیا کون بول رہا ہے قرآن صریف بولنے والا خدا بول رہا کس کو بول رہا حضرت اللہ بڑا رحمان ہے اب اگر یہاں آپ نے کبیر کا ارث بڑا کر رکھا ہے یا ڈکسنری سے آپ نے بڑا کر لیا تو کبیر کا ارث کبیر ہے ایک عالم کبیر کو آپ کسی ثابت ارث میں مل نہیں کھا سکتے یہ سوچ نمی ویشار کرنے یوگ بات ہیں بھئی یہ ان کتابوں کے اندر لکھ رہا ہے یہ چیزیں لکھ رہی ہے میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پویتر قرآن مزید یہ پویتر قرآن مزید ہے اس کتاب کے علاوہ جو بھی کتاب ہے وہ انسانی سوچ ہے یہ کتاب آسمانی کتاب ہے اور جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی کتاب کا ریفرینس یدی ہمیں دینا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ سے ریفرینس اس کتاب کا مانگ رہے ہیں ہم اور کتاب وں میرے جو انٹرو میں یہ لکھا گیا ہے کہ تہجیب اور تہجیب کی آپ نے اس میں تو وہ مس پرنٹ ہو گیا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھائی پراثنہ نہیں ہے ہم نے آپ کو بولا کہ قرآن مجید کی تیس پار ہوگا قرآن مجید ہے 6606 سجاد بھائی سجاد بھائی بولے آپ ٹھیک ہے تو 5 میٹ کا ٹائم ہے میرے پاس ابھی مطلب فائنل ریبیٹل ہے اس کے بعد کوششن آنسر میں جائیں گے تو شہزاد بھائی آپ نے پھر سے وہی چیز دور آیا جو کی پہلے آپ دور آ چکے ہے آپ پھر سے بول رہے سورہ فرکان سورہ نمبر پچیس کا آیت نمبر ہم نے آپ سے بولا ایک ٹرانسلیشن دکھائی ہے جہاں پر کبیر لکھا ہے ابھی آپ نے جو ٹرانسلیشن پڑھا اس میں آیت نمبر 59 میں کبیر کو بول دیا جبکہ آیت 59 میں آپ خود نہیں بولتے لیکن ابھی آپ رحمان کے دیس وہ اللہ ہے اور اس لئے آپ سورہ فرکان کو صرف کوٹ کر رہے آپ نے ایک بھی ریفرنس نے دیا آپ بولے وہ خدا کوئی کوئی اور ہے یہ کہاں سے آپ قرآن سے بتا رہے جو کہ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا آپ پوری کی پوری سورہ فرکان کے آیت نمبر 52 سے لے 57 تک پڑھ دیا آپ نے میں بھی پڑھ سکتا ہوں یہاں پر سورہ فرکان سورہ 52 میں لکھا سورہ 33 میں کیا لکھا سورہ نمبر اس کے آگے کیا لکھا ہو ہے اس میں کہیں بھی کبیر کو اللہ نہیں لکھا جو آپ دلیل ہے وہ بے بنیاد ہے آپ یہ بات نمبر کو میں جتنا بھی پوائنٹ دیا دس پوائنٹ دیا قرآن سے آپ نے اس کو refute نہیں کیا اس کے بعد میں نے بولا آپ کو ایک آیت دکھا دے جہاں پہ کبیر اللہ آپ وہ بھی نہیں دکھا پائے آپ نے 58 حدیث کا ذکر کیا آپ ایک بھی نہیں دکھا اب میں کوشن انسر کے رولز کچھ بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ کوشن انسر کے جو ہیں وہ گوھر سے سن لیں رول نمبر ون کوشن جو بھی بھائی کریں گے وہ ٹاپک سے ریٹڈ ہونا چاہیے ٹاپک سے ہٹ کر سوال نہیں لیا جائے گا رول نمبر ٹو اپنا سوال ایک لائن میں کریں لیکچر نہ بنائیں رول نمبر ٹھری مسئلہ مسائل پر کوئی سوال نہیں لیا جائے گا رول نمبر فور کوئی بھی سوال کو ریموو کرنے کا حق انکر کو ہوگا رول نمبر فائیو جو بھی سوال کریں وہ اپنا نام اور پروفیشن جرور بتائیں جی سلو تو کوششنر کو ایڈ کرنا ہوگا ایک کر کے اگر کوئی ہے بولا نات کو ہے ان کو پوچھ لے تاکہ آئند دینے میں آس جی 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 بولے نات جی میری آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہ ہے پہلے آپ نام پروفیشن اور آپ کو کن سے سوال کرنی ہے وہ پہلے آپ بتا دیں سوال جی میرا نام ویڈیو پہلے 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 جانکاری بتائیں لیکن ایک لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی بھی ریفرنس نہیں دیا قرآن کا تو کیوں آئی صاحب آپ ریفرنس کے ساتھ کیوں نہیں بتاتے یہ ہماری سوال ہوگی ہے یہ میری سوال ہے ریفرنس ضرور دے بتائیں شہزاد بھائی بھولے نات جی آپ نے کوشن کیا ہے کہ آپ شہزاد بھائی آدھی عدوری جانکاری لے کے بیٹھے ہیں تو میں آپ سے جناب سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدھی عدی عدوری جانکاری قرآن مجید میں میں آپ ریفرنس دے تو رہا ہوں سورہ فرقان 25 52 69 سورہ 58 آیت 62 82 دیا ہے سورہ 42 آیت نمبر 1 اور 2 ریفرنس دیا ہے جب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید ہوا یا وید ہوا یا ساستر ہوا سبھی ایک ہی ہیں ان کو کسی قسائی دھرم کو ہی نہیں نہیں آرہا تو آپ یہ بتائیے یہ تو مطلب آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آدھی عدوری جانکاری ہوتی تو کیا آپ لگتا ہے کہ ہم ایسے لائیب آتے ہم نے صرف یہ کہا آدھی عدوری جانکاری تو آپ جناب کو ساید ویڈیو کے مادیم سے لگ رہا ہوگا ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن مزید ہوا چا وید ہوا چا گیتا جی ہوئی یہ چاروں دھرم ایک ہی بھگوان کو درس آتے ہیں تو اس خدا کی عبادت کرنی چیئے نام کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی سجاد بھائی میں آپ کو روک رہا ہوں سجاد بھائی جواب جو آپ لوگ کا رہے گا ایک ماننا ہے چاہ وہ ہندو ہو چا مسلم ہو چا سکھ ہو چا ایشائی ہو کی خدا کبیر گوڑ ایشور وہ ایک ہی ہے بس اس کا پتا کرنا ہے اور آج بھانی ہے اسے خدا بول دو بھگوان بول دو ایشور بول دو تو ہم کیوں نہ مانے کہ خدا ہے جی سجاد بھائی آپ لوگ کا جو انسر دینے کا ٹائم رہے گا وہ تین میٹ میں ختم کر دیں باقی پھر دوسرے لوگ کو بھی موقع ملے اور ٹائم بھی ہم لوگ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی جی تو ہمارے کو لے لے لیکن اس سے پہلے میں ایسا رکھ سکتے ہم لوگ ایک کوششن پہ دونوں بھی انسر دے سکتے اپنا اپنا پوائنٹ اگر کوئی کوششن کر رہا ہے تو دونوں اپنا پوائنٹ اس پہ دے سکتے جی پر ٹائم ہمارے نیف جو ہے وہ بہر حسین اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں دے تو اچھا رہے گا برادر راہل حسین برادر راہل حسین والی السلام ورحمت اللہ جی راہل جی میں اس پنگل بولا جی گا بولا جی گا بولا نات کا کلی گا 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 بولا نات آپ سے بولا کہ آپ ریفرنس دکھائے اور ریفرنس آپ نے دکھا ہے ابھی تک آپ نے جتنے بھی بات بولا ایک جگہ بھی ریفرنس میں یہ نے لکھا ہے کہ کبیر اللہ ہے کبیر اللہ ہے آپ سنو میری بات ساد آپ جی ریفرنس آپ کو بار بار میں قرآن کے آیت وں کا حوالہ دی اور اس میں کبیر اللہ لکھے رہنے میں بول دوں گا سور فرکان سور 35 آیت نمبر 80 میں کہ شہزاد خان خدا ہے تو خدا میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آن میں کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ دونوں جو ہے وہ کلیر کیا آپ ریفرنسز نہیں دے پا رہے ہیں سہزاد بھائی سہزاد بھائی سہزاد بھائی تو ہم نے آپ سے صرف ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو کوشن ہم نے بھیجے ہیں ان کوشن وں کے انترگت ہم باتیں کریں گے سہزاد بھائی میری آپ دونوں میری گجاری سے دونوں کوشن ہم کوشن کریں گے آپ سے ہمارے آیتوں کا بیورن دے رہے اس سے ہمارا کنسپ تو کلیر ہوا ہی نہیں اس کا مصلاح بھائی میری بھائی میری بھائی 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 میری بھائی سن لے دونوں سن لے میری بھائی جو بھی کوشن آئیں گے جو جن سے بھی سوال کر دو گے سچ ہی تھوڑی نہ چھپ جائے گی نہیں 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 سہجاد بھائی آپ کو اینکر کا عزت کرنا ہوگا آپ کو اینکر سہجاد بھائی دیکھیں وہ وہی چیز ہو رہی ہے جس میں بہت بچتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی سہجاد بھائی آپ بھولو یہ بات ہمیں سہجاد بھولے نا آپ بھولو یہ بات بھائی آپ بھولے بیچ میں میں بتا رہا ہوں کہ جو سوال ہو گے وہ تین تین منٹ تک دونوں کو موقع ملے گا اس کا جواب دینے کا پہلے جس سے پوچھیں گے وہ پہلے بتائیں ان کا سہجاد بھائی ریبٹل بھی ہو گیا چار ریبٹل ہو گیا سہجاد بھائی آپ اگر 100 question کر دیں گے تو یہاں پر سارے questions کو بھی ڈی ٹائم کا limit ہے پوچھنے دیں برادر راہل حسین کو پوچھنے دیں ان باتوں کو آپ چھوڑے ٹھیک چھوڑے پہلے سہداب جیسے کلیئر کرو باقی ریبٹل کری لیں پہلے سہداب جیسے دیں سہزاد بھائی میں نے کلیئر کر دیا میں نے ریفرنسز دے دیا میں نے بتا دیا میں آپ کے ہر ایک پوائنٹ کو ریفیوٹ کر لیا آپ جب آج شاہ 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 پوائنٹ کو ریفیوٹ کیا آپ جب سام میں ہو کے بیٹھ گا سہزاد بھائی ایسے چل پائے گا میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں کہ چل رہا ہے ٹھیک نا ٹھیک ٹھیک بولیے گا تو پھر ہم کو دکت ہو جائے گا آپ سمجھ نہیں رہے ٹھیک ہے نا ٹائم لیمیٹ بھی ہے آپ چاہتے کہ سام تک اگر آپ بیٹھے ہیں تو بتائیے ٹھیک ہے ہم سہداب جی سے کرنا چاہتے ہیں میری میری بات سنی آپ جنتا دیکھ رہی ہے جنتا فیصلہ اپنے آپ لے لے گی ہم سہداب جی سہداب آنسر کرنا چاہتے ہیں جنتا فیصلہ لے گی جو ہمارا جو فورمیٹ ہے آپ اس حساب سے چلنے دیں ہمارا جو فورمیٹ ہے دیکھ میں آپ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پندرہ پندرہ دیا جائے گا پانچ منٹ پھر پانچ منٹ پھر پانچ منٹ پھر اس طرح سے میں کر چکا ہوں ابھی آپ بولیں گے کہ آپ ڈسکرسن کرتے رہیں کرتے رہیں تو مرے سوالوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں دیکھئے ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کوشن کرنا چاہ رہے ہیں ابھی آپ اس طرح سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کیسے ہوگا سوالوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہم جناب ہم سوالوں سے پیچھے کیوں ہٹیں گے ہم تو یہ کہیں گے جس سوال جواب چاہیے اس سکس کو آپ پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو میں نے آپ کا انسر دیا پورا کا انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم لوگ پھر سے بیٹھیں گے صرف کوشنل انسر سوالوں سے ہم لوگ ہو جائے گا لیکن ایک بھی ریفرنس ایک جو ریفرنس دیا ہے وہ قرآن کا نہیں دیا میرا چیلنج میرا جتنے ریفرنس دیا آپ نے ایک بھی سلائٹس کے ساتھ ایسا جھوٹ مطلب live میں جھوٹ بول رہے آپ مجھے کہنے دیں مجھے کہنے دیں سجاد بھائی دیکھئے بات ایسا ہے آپ نے وہ چیزوں کا ریفرنس دیا ہے سجاد بھائی یہ جو آرڈینس بیٹھے ہیں وہ live دیکھ رہے ہیں اور سبھی آرڈینس کو پتا ہے کہ سنجو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہم لوگ پوچھتے ہیں میں یہ سبھی کو پتا ہے اسی طرح چیز لیے لوگ آئے بھی ہے سوال کرنے کے لیے اور ہم یہ تک فارمیٹ رکھ دیئے ہیں ابھی کہ آپ بھی بولیں اور صدا بھائی بھی بولیں گے کوشن ایک ہوگا جواب آپ دونوں دے تین تین میٹھ کا ٹھیک ہے نا تاکہ ان کو بھی جو پوچھنے والے ان کو بھی کنفیوزن نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا کیا صحیح ہے کیا ڈیویٹر کی ساتھ ریوٹل ہوتی ہے سوال اور جواب نہیں ہوتی ہے ڈیویٹر کی ساتھ ریوٹل ہوتی ہے لیکن آڈینس کی ساتھ سوال جواب ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ ہم کر پائیں گے کیونکہ آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ جو ہے ڈیویٹر کا نیم یہ بھی ہے کہ پہلے باتوں کو کلیر تو ہونے تو پہلے تو بات کلیر ہی نہیں ہوئی ڈیویٹر کی ساتھ ریوٹل ہوتی ہے اور ہمارا جو کبیر پنتی بھائی کہا یہ تو بلکل سارا سار صحیح ہے اسلامیس آبراہمک ریلیجین ہمارا جو بائی بل کے آواز سہید نہیں آ رہی ان کے ہلو جی جی ان کی آواز نہیں آ رہی نہیں تو دوسرے کالر کو لے سکتے ہم لو ہلو جی ان کے آواز نہیں آ پا رہی تھی اس لئے میں ان کو یہ اب میں نیسٹ دیکھتا ہوں ہلو جی فیصل جی ہلو السلام علیکم آواز آری ہے میری جی جی فیصل بھائی السلام علیکم بہت بہت سکری ہے میرے کو لینے کے لیے میں تھوڑا معافی چاہتا ہوں میں نے ڈیویٹ نہیں دیکھتا مطلب دیکھی پوری میں ابھی کہیں سے آیا ہوں سفر سے تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں تو میرا ایک سوال تھا سہجاد بھائی سے سہجاد بھائی ہے ابھی پینل میں جی جی وہ ہے بتائیں سہجاد بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی سہجاد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہلو جی سہجاد بھائی سہجاد بھائی سہجاد بھائی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو آپ جی جی سہجاد بھائی انمیوٹ کریں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سہجاد بھائی سہجاد بھائی آپ نے بدا نہیں کیسا کیا کر دیا سہجاد بھائی سہزاد بھائی آپ پھر کنکیوز ہو گئے ہیں آپ پاس ٹائم ڈیویٹ کر رہے ہیں سہزاد بھائی آپ میرے فورمیٹ کو گڑھ بڑھا رہے ہیں آپ باتوں کو گھومارے ہو اگر آپ اس طرح کرو گے تو میں ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گا سہزاد بھائی آپ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا آپ فورمیٹ سے بھاگ رہے ہیں سہزاد بھائی ہم نے آپ سے کوششن کرے آپ نے جواب کہا دیئے آپ فورمیٹ دیکھئے سہزاد بھائی سہزاد بھائی آپ پھر سے وہی آرگیومنٹ لے کے آگئے ہیں سہزاد بھائی آپ سوالوں کے جواب دے سہزاد بھائی پلیز ایک منٹ سہزاد بھائی پلیز ایک منٹ آپ تھوڑا سبر کریے آپ مطلب تسلیل رکھئے آپ کو مطلب آپ کے ہر سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے ایک منٹ ایک منٹ پلیز سر سر آپ کو سنیں ایسا نہیں ہوتا ایسا بالکل نہیں ہوگا ہمارا کلیر ہونا چاہیے نا ایسا تو پھر کچھ نہیں ہے سہزاد بھائی آپ سوالوں سے بھاگ رہے ہیں سہزاد بھائی غلط کر رہے ہو غلط کر رہے ہو سہزاد بھائی آپ آپ کبیر پنتی کا دفاع تو کریے یہاں پہ لوگ جڑ چکے ہیں آپ دفاع نہیں کرتا ہماری سوال بھی تو تھے ہماری دیکھو بلکل بلکل میں سمجھ گیا آپ کے سوال بھی لیے جائیں گے آپ کے سوال بھی لیے جائیں گے آپ فکر نہ کریے پہلے تسلیل تو رکھیے پورا سور رکھی بھائی آپ کے سوالوں کے جو آپ کے سوالوں کے جواب سہزاد بھائی دیں گے پہلے آپ کبیر پنتی کا چولا اٹھالیں اپنے اوپر سے ابھی دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب لیکن میں نے سارے سوال کے جواب دے دیئے اور اس کے والی سوال دکھے میری بات سنیے میری بات سنیے اینکر جی میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں اینکر جی سنو ہمارے ایڈیٹر کے ہماری ٹیم کے آپ سے باتیں ہوئی تھی ہماری ٹیم کے اور ایڈیٹر کی یہی باتیں ہوئی تھی جو جواب ہمیں چاہیے وہ آپ ہمیں قرآن سے دیجئے سہدہ آپ کی ہمارے آپ میری بات سنے اکیڈیمک اسلام اور سہدہ بھائی یہ دونوں بھائی میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں نے آج تک سہجاد بھائی جیسا ڈیویٹر دنیا میں دیکھا ہی نہیں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں سہجاد بھائی مجھے کہنے دیں مجھے کہنے دیں کوئی نہ بولیں مجھے کہنے دیں دیکھئے سہجاد بھائی آپ کے ایڈیٹر سے جو ہماری بات ہوئی میں نے ان کو جو فارمیٹ آف ڈسکسن بھیجا اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کو کتنا منٹ تک بولنا ہے میں نے لاشٹ میں کوششن اینسر آن اسٹریم یارڈ کا مطلب پیتالیس منٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں سوال پوچھنے کے لئے وہ سوال پوچھیں گے ابھی آپ سوالوں کو لینے کے بضائے آپ پھر وہی پوائنٹ پہ آ جا رہے ہیں آپ سوال تو پوچھنے دیجئے آپ نہیں دے پائیں گے سوال سداب بھائی جواب دیں گے ٹھیک ہے آپ جواب نہیں دیں پھلی پوچھنے تو دیں لوگ پھر دیکھ رہے ہیں آپ ستمیل کیا کہہ رہا ہوں سنپادک جی سنپادک جی شنیے آپ میری بات سنیے ایڈیٹر صاحب آپ سنیے میری بات سنیے اینکر صاحب آپ میری بات سنیے میری پوری بات سنیے آپ سے آپ میری بات کو ساداب جی کے ساتھ ساید بھائی ہمارا بیوٹر اگر ابھی ہم لوگ ایک question لے لے شہزاد بھائی سے تو میں کیسا رائے گا ایک question ان کو کرنے دے اب ان کو شوق ہے وہ آپ نے اپنے طریقے سے رکھا ہے تو آپ میں آپ کو پہلے بھیج چکا ہوں شہزاد بھائی آپ کی ایڈیٹر سے ہماری بات ہو گئی میں آپ کو format بھیج چکا ہوں آپ format اٹھا کے google پر کسی کو بھیج کے بھیج چکا ہوں آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہتے آپ آپ ایک دیکھیں ٹائم لیمٹ پھر آپ آٹھ بے تک بیٹھئے گا بتائیے میں بھی تیار ہوں پھر لوگ بھی جو question کرنا چاہ رہے وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے نا میں ٹائم لیمٹ دیکھ رہا ہوں آپ کے جو ایڈیٹر صاحب ہے ان کا کہنا ہے شہدہ بھائی کا کہنا ہے کہ ٹائم لیمٹ ہے سوٹ میں ہی ہو جائے میں میں دیکھیں سہیزاد بھائی میں سہیزاد بھائی میں آپ کو سمجھا دا ہوں میں آپ کو یہ سہیزاد بھائی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سہیزاد بھائی کیا وہ در گئے ان سوالوں کا جواب دینے میں کیا ہے دنچ میں اس کو در گئے آج سعیزاد بھائی آپ کو لگ رہا میرا چہرہ دیکھنے سے میں ڈر رہا ہوں سہیزاد بھائی مئی ایک بات آپ ملہم ایک بات سلیس لگ سہیزاد بھائی آپ کی بھی سوال لیے جائیں گے च seems only 2 جب جب کوئی مسلمan tiden tako ng solaire guy hola ri bandenga vpl旅 اللہ بندہ ہے وہ صداب بھائی سے سوال کرے گا مطلب ایسا ہوگا سمجھے آپ لیکن آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے بات آپ ڈیویٹ کر رہے لیکن آپ ڈیویٹ نہیں کر رہے تو میں آپ سے سوال کروں فیصل بھائی سوال کرے آپ اپنا اچھا تو سہجاد بھائی آپ میرے کو ایکسپلین کرے کہ کبیر جو ہے قرآن کے مطابق کیسے اللہ ہے مطلب آپ نے یہ دعویٰ رکھا کیسے کی بھائی کبیر اللہ ہے میرا یہ سوال ہے آپ سے سہجاد بھائی جواب دے سہجاد بھائی تیری منٹ آپ کے پاس جواب دے خدا کبیر سنو میری بات خدا کبیر کی پوری بات آپ کو قرآن سے نہیں مل پائے گی میں آپ اب آپ اپنی مرجی سے کچھ بھی کچھ بھی کہہ دو ہمیں ٹھیک ہے خدا سبحانہ وتعالی کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے قرآن کی آیتوں کا حوالہ بھی دیا ہے سورہ فرقہ نے پچیس آیت باون سے انسٹھ میں بھی کہا ہے کہ خدا کبیر جو ہے ان کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ وحض سارے جہان کو بنا کر چھے دن پر تقت پر جاوی راضی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں کسی باقبر سے پوچھ کر دیکھو باقبر ورطمان میں میرے مرشد باقبر سدگرو رامپال جی معراج انتیم نبی کے روپ میں اس جہان میں ہے میسنجر کے روپ میں جہان میں ہے آپ ان کی کتاب کو پڑھو آپ کو پتا لگے گا کہ خدا کبیر ہے یا نہیں ہے چارے وید ساستروں کا پرمان انہوں نے دیا ہوا اپنی کتابوں میں نہیں نہیں سر آپ میرا سوال آپ میرا سنیے آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں نے یہ پوچھا ہے کہ کبیر جو ہے جو آپ کا کیلہ اللہ کیسے ہے میں نے یہ نہیں پوچھا ان کے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے پوچھا کہ کبیر اللہ کیسے ہے آپ ایکسپلین کریں مطلب قرآن پر کہا کہا گیا ہے کون سے آیت میں کہا گیا ہے کہ کبیر جو ہے وہ اللہ ہے مطلب کون سے آیت میں کہا گیا ہے کبیر مطلب بڑا ہوتا ہے سر اور اس کے لیے اس کے اس کے آپ سنوگے آپ جواب سنو فیضل صاحب فیضل صاحب اس کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے www.jagatkuru.com سنت رامپال جی مہاراج سجاد بھائی آپ کے پاس دیل منٹ بچے ہوئے آپ جواب اس پہ ہمارے گردیو جی باخبر ستگرو رامپال جی مہاراج نے ویڈیو کبیر خدا ہے کیسے ہے سارے ساستروں کا پرمان ڈال کر ڈاکٹر جاکر نائک صاحب کے ساتھ وغیرہ کی بھی ویڈیو ڈال رکھی ہے آپ اس پہ جائیے اور سرچ کیجئے آپ کو شرم پتہ لگ جائے گا جو انہوں نے پرمان اپنی کتاب کے مادم سے دے رکھے آپ دیجئے آپ ان کو پڑھ کے دیکھئے آپ کو شرم پتہ لگ جائے گا کہ کبیر خدا ہے یا نہیں ہے اچھا سار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبیر اللہ ہے یہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا لیکن جو میرے استاد رامپال صاحب وہ ایکسپلین کریں گے تو سر ایسا کریے آپ جو آپ کے استاد سنت رامپال صاحب ان کو ہمارے صداب بھائی کے سامنے بیٹھا دیجئے ڈاکٹر جاگینہ کی دور کی بات ہے پہلے آپ صداب بھائی سے ڈیویٹ کریں آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے فیصل بھائی ایک سوال کریں ڈیویٹ نہ کریں فیصل بھائی ایک سوال کر لیے آپ کو بھائی شب سنو فیصل صاحب ہم نے تو یہ بولا ہی نہیں ہے ہم نے تو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ ہم کبیر کو خدا ثابت نہیں کر پارے ہم تو یہ بول ہی رہے ہیں کہ کبیر خدا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ جانکاری کے لیے آپ ہمارے صدابہ رامپال جی مہراج کی جو ویب سائٹ ہے ان پہ جائیے چینل پہ جائیے آپ کو پوری جانکاری ملے گی یہ ساداب بھائی ساداب بھائی آپ جواب دے ساداب بھائی ساداب بھائی آپ جواب دے فیصل بھائی آپ کچھ نہ بولے سنو میری بات سنو میری بات سمپادک جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا کوشن ساداب جی سے تھا ہمارا کوشن ساداب جی سے تھا ہمارے نظریے سے غلط ہے ہمارا ساداب جی سے جو ٹریبوٹ چل رہا تھا وہ ہی چلنے دیجئے گا انیتہ ہم آپ کے چینل پہ نہیں کر پائیں گے ساداب بھائی آپ پھر پیچھے ہٹ رہے کوشن انسر سے ان کو بولنے دے اب آپ بتا دیئے فیصل بھائی کے سوالوں کا جواب دے دیئے آپ ساداب بھائی کو بولنے دیں ٹھیک ہے نا تین منٹ کا ٹائمر چلا دے میرا ریکویسٹ ہے آپ سے ٹھیک ہے تو آپ نے بولا کہ ٹرانسلیشن نہیں دیا ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن آپ ہم کو دکھائے میں نے پہلی بھی بولا کی ٹرانسلیشن آپ دکھائے ہم کو شہزاد خان جی کہاں پہ لکھا ہوا دنیا کا کوئی بھی ٹرانسلیشن قرآن کا جہاں پہ کبیر اللہ لکھا ہوا پچیس کا باونے میں باون میں ہی کم سے کم دکھا دیجئے ٹوینٹی فائی کا فیفٹی ٹو جو آپ کی دلیل ہے دنیا کی کوئی بھی ٹرانسلیشن جیسے کی میرے ہاتھ میں یہ صحیح انٹرنیشنل ہے بیان القرآن ہے اس طرح کی میرے پاس یہاں پر کم سے کم بیس ٹرانسلیشن ہے آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں دکھا دے کہ کبیر اللہ ہے آپ نہیں دکھا سکتے آپ بار بار بول رہے کہ با خبر آپ کو میں نے پہلی بھی بولا کہ آپ بولے وہ خدا کوئی اور ہے یہ نہیں لکھا ہے قرآن میں کہیں بھی یہ میرا پھر سے چیلنج ہے کہیں نہیں لکھا ہوا آپ کو یہ پتا رہنا چاہیے کہ با خبر جو ہے اس کو عربی آنا چاہیے اس کو قرآن کے بارے میں خبر رہنا چاہیے حدیث کے بارے میں خبر رہنا چاہیے یہ سب چاہیے وہ چلے گئے لگتا ہے شہزاد بھائی شہزاد بھائی لگتا چلے گا شہزاد بھائی وہ وہ چلے گئے تو کوئی دکھت نہیں ہم لوگ اس کو یہ کر دیتے ہیں نکل گئے وہ ہم کو لگتا ہے مطلب یہاں سے نکل گئے یوٹیوب کے اس چینل سے تو اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر دیتے ہیں جی جی آپ بتائیں تو اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی یہاں دکھا نہیں رہے ہیں وہ ویب سیٹ بتا رہے ہیں جو بھی بتا رہے ہیں ایک بھی ٹرانسلیشن نہیں دکھا پائے وہ ابھی وہ چلے گئے اب میں وہ بول رہے کہ کتاب پڑھو میں کتاب سے ریفرنس دے رہوں میں بول رہا ہوں کہ کتاب میں آپ نے بولا سورہ فاتحہ جو ہے وہ جو ہے اس میں آپ نے لکھ دیا کتاب میں کی سورہ فاتحہ کوئی دعا ہی نہیں ہے میں نے صرف ایک کسٹن کیا ابھی کتاب سے اور وہ بول رہے کہ آپ ٹاپک سے بھٹک رہے ارے تو کہ اس طریقے سے میں نے ریفرنسز دیا اور وہ پھر بھی اس کے اوپر نہیں مطلب بات کر رہے ہیں الحمدللہ اور میں قرآن یہ بولتا بھی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل ایک ایسی چیز ہی تھی جس کو بٹنا ہی تھا باقی یہ کلیم کرنا کہ باخبر کوئی ایسا شخص ہے جس کو قرآن کبھی نالج نہیں باخبر کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کو قرآن کبھی نالج نہیں جس کو حدیث کبھی نالج نہیں جس کو صحابہ کے اقوال نہیں پتا جس کو اصول نہیں پتا جس کو کچھ بھی نہیں پتا اصول ہے تفسیر نہیں پتا تفسیر کی اصول ہوتی کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوسری آیت سے سمجھنا ہوتا ہے ایک آیت کو ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں سمجھیں گے دوسری آیت سے یا حدیث سے یا صحابہ اقوال سے سمجھیں گے یہ سب آپ کو دیکھنا ہوگا چلیے ہم لوگ جو question answer کا ہم لوگ کا format ہے اس کو continue رکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسے ہے جو kabir panthi جو question کرنا چاہتے تو most welcome ہے آپ لوگ اس link پہ join کریں اور آپ لوگ سمجھیں گے سمجھیں گے بہت بہت مہربانی ہوگی بہت بہت سکریہ بہت مجھے دار رہی بہت سمجھے مسلمان اور ساگر بہت سکریہ جی اسلام علیکم اسلام سمجھے اور کوئی questioner جس کو add کرنا ہے ہم لوگ کو جی جی سادیک ساری disconnect ہے ساگر بھائی ان کو لے لیتے کمنٹ کو اگر آپ نے pin کر دیا ہو youtube کے کمنٹ کو stream یا link کو آپ pin کر دے اور انشاءاللہ ہم لوگ post review بھی رکھیں گے debate کا review رکھیں گے انشاءاللہ کل تو اس کو add کر لے السلام علیکم شاداب سر and academic اسلام بھائی ساگر بھائی بتائیں اپنا سوال یہ میں کہنا چاہتا ہوں شاداب سر انہوں نے ڈی بیٹ میں ان کا نام کہا تھا جنگ سے ریپیٹ ہوئی تھی نام بھول گیا اتنا مطلب انہوں نے بولا کہ وید اور گیتا بھی خدا کی کتاب انہوں نے یہ کلیم کیا تھا نا بھی یہ پہ انہوں نے کلیم کیا تھا تو آپ نے بھی ریفرنس دکھایا گیتا سے جو ڈی مگوڑ کو گفت نہیں دیتا وہ چور ہوتا ہے وید میں اگنی کو اندر کو omnipotent کا ہے تو انہوں اس کو بھی خدا کی کتاب مان ہے انہوں نے اور بھی ریفرنس جیسے بائیبل سے انہوں نے کوٹ کیا بائیبل میں لکھا جنیسیس میں وہ بھی ریفرنس نہیں ہے جو بائیبل بھی بائیبل بھی بولتا ہے ریفرنس دکھا دیتا بائیبل میں یہ بھی لکھا ریم بولتا بھی 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 ریپ دیا ریم سے سانت رام پال لے لے اس س انگلیس بھی بھی جیس بائیبل بھی بھی جیس کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ایش ور کی طرف آنا چاہیئے جیس بولتے کیا ہم سب کو we should all come towards one lord جیس کہتے بہت سارے لائنیں ہیں جیس گوز پل آف مار چیپٹر ٹوال ورس ٹوانٹی نائن ہے سب لائنیں بہت ساری ہے بائیبل مطلب یہ اسی کبیر کی بات کر رہے نا جو انڈیا میں پیدا ہوا ایف کریکٹ جی پیچھے فوٹو بھی لگی تھی پر میں دیکھ نہیں پایا اور یہ بہت ہائپر سور بکرا آیت نمبر 177 پڑھ لیں یہ ہم کو بولنے قرآن سمجھ نہیں پہ لیکن خود سور بکرا نہیں سمجھ بائیں جی 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 اور last میں جانے سے پہلے ایک بات کہیں جو جانے سے پہلے ہے شاہد آپ سور کیونکہ ان بہت 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 ہی ہائپر پیشنٹ انسان تھے اور بہت فالتو بات کر رہے تھے آپ نے بہت دلیل سے بات کی اور ان کا بیلیو کیون ان کے جو گروہ ہیں وہ ان کا بھی نام نہیں آرہ مجھے ان کا بیج ہے نہ کی خود پر ہمارا جو بلیو ہے کہ ہمارے تلیلوں پر ہے منوس سکرپ پریزرویشن پلس تفسیر وہ بھی ایک نہیں جب بھی شادہ آپ ریفرنس دیتے ہیں ملٹیپل تفسیر سے ایک تفسیر سے ہمارے سورج بھائی ان کو میں لینا چاہتا ہوں جی سورج بھائی بتائیں جی آرہی آرہی ہے جی آرہی سورج بھائی آرہی 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 ہے جی سری رام ہماری آواز آ رہی ہے جی جی آپ سوال رکھیں جی وہ ایک اور تھے وہ بھاگ گئے یا چلے گئے پتہ نہیں ایک شادہ جی ہے اور آپ ایک ایک سلام بہت اچھا لوگوں نے چلا رہا تھا یہ سوال میرا کچھ ہے نہیں بس میں یہ ہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سہجاد وہ بھی مسلمان اور شادہ احمد یہ بھی مسلمان بھائی آپ لوگ جو چلا رہے تھے کبیر کے بارے میں چل کیوں گیا اسے کیا ثابت ہوتا ہے جب میں سادہ بھی سے جاننا چاہتا ہوں وہ لائیو چھوڑ کے کیوں چلا گیا تو آپ کو پتا کی چلے گئے میں نے ریفرنس دی سورج بھائی آپ کی سوال ہو گئے آپ سنے سورج بھائی تو میں نے ریفرنس دیا جو کی ان سے شیئر فارمیٹ تھا جو کہ مجھے بتائے گیا اکیڈمی اسلام ان سے پورے کانٹیک مٹھے فارمیٹ بتا دیا گیا تھا پھر 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 سکن سکر ہو گا پھر بھی آپ کو کتابوں اگر کتابیں مطلب کتنا سب کچھ بول کے چلا گا لیکن سورا اخلاس کو نہیں پت رہی بات ہے بھائی موٹ کر کے چلے گئے میں ان کو یہ کر دیتا ہوں ہمارے نیکٹ جو ہیں جی آمید بھائی آلو اسلام سب سب بھائی سب بھائی 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 ریلی جنگ پڑے آپ نے مطلب ایس کو جواب دیا ایک مسلم کو جواب بھائی 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 کھ بھائی بھائی مجھ سے بھی ڈیویڈ کرنا چاہیے نا تو مطلب میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ڈیویڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کمانڈ رکھتے ہیں ڈیویڈ کر بھی سکتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیویڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ ڈیویڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیویڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیویڈ کر سکتے ہیں ڈیویڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیویڈ کر سکتے ہیں لیکن ڈیویڈ کر سکتے ہیں ڈیویڈ کر سکتے ہیں جیساں ہیں کہ میں ساتھ کر اور تو میں جن سے پوچھوں گا کہ آپ رول願وں ل 가져ا اپنا سکیل ہے تو ٹھا میرے پاس کوئی Slowly نہیں ہے تو میروں گا آپ کو jangan بے سکیل ہی نہیں ہے آپ کیا پاس کوئی صاجیل ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی مورا ہے ہی نہیں ہے آپ کیا پاس کوئی بک نہیں ہے تو آپ کیس زیادہ سے جال جس شخص کو آپowych بول رہے ہے سکتا کہ آپ کے دادا گلت نہیں بولتا جس چیز کو آپ غلط بول رہے سکتا ہے جس کو آپ صحیح بول رہے سکتا کہ آپ کے آنے والے جنریشن اس کو غلط بول دے تو کوئی سٹینڈرڈ کوئی رول ہونا چاہیے کوئی سکیل ہونا چاہیے ناپنے کے لئے جو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے صرف ایک جب آپ کو میں نہیں جانتا تھا تو اس سے پہلے میں ویڈیو سکتا تھا کہ دیکھیں آمیر بھائی ٹائم ٹائم کی تھوڑا سا دیکھیں آمیر بھائی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پھر بات ہوگی مطلب ڈاٹسو جا کے ناک کے جگہ پر کام کر دیں مطلب ڈاٹسو جا مطلب ڈاٹسو جا مطلب ڈاٹسو جا مطلب ڈاٹسو جا ہمارے آقیب آئے ہیں ان کو ہلو ہلو اسلام علیکم جی والم اسلام علیکم بھائی جی آپ نے سوال رکھیں جی ایک چلی میرے سوال بہت سوٹ ان سیمپل ہے اور ان سے تھا ایک چلی بٹ آل ستیل آس دے کوئیسٹن تو میرے اپنی اپنی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ریلیجن ہے کبیرن کبیرزم یہ کومبینیشن ہے اسلام کرسچینٹی سیخیزم این ہندویزم کا تو مجھے ان تھی یہ پوچھنا تھا کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے جی تو یہ بول رہے تھے کہ ان کا کومبینیشن ہے ان سے آپ پوچھ سکتے کہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں یا کہ یہ بات جو بول رہے ہیں وہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں جہاں کی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں کرسچینٹی میں ہندویزم میں سب میں ایک عشور کے بارے میں بات ہوا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بات ہوا ہے سب ہی دھر میں کہ آپ کو اس عشور جیسا کوئی نہیں ہے تو اس لئے اگر وہ بول رہے کہ یہ کمبینیشن تو کیسے وہ ہی ثابت کر پائیں گے جی بہت شکریہ بھائی ہمارے نیکس جو ہے وہ زاہی زمان بھائی ہے میں ان کو لیتا ہوں السلام علیکم جیسے شاہد اب بھائی میرے پاس دو کوشٹنز ہیں پہلا یہ ہے کہ نون مسلم اور ایکس مسلم کہتے ہیں جو ابھی ہم حج کرتے ہیں لائک سب ہی مسلمانوں پر فضل ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیگنز کا کرچہ ہے ٹھیک ہے ہم قابت اللہ کا تواف کرتے ہیں ہم صفہ مروہ دو پہاڑوں کا بیچ میں چلتے ہیں یہ پیگنز کا کلچر ہے اور دوسرا کوشن یہ ہے کہ ہمارے جو ایکس مسلم ساحل صاحب ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تو اس کی سزا کیوں ہے دو کوشٹن آپ نے بولا پہلا تو حج جو کر رہے یا صفہ مروہ پہ کر رہے وہ پیگن کا کلچر ہے تو یہ حج جو تھا وہ پہلے سے ہو رہا تھا جس میں جس چیز میں شرک نہیں تھا اس چیز کو اللہ کو اللہ کیا گیا اسلام میں جس چیز میں شرک نہیں مطلب کہ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے جا رہا تھا اس چیز کو اسلام اللہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی جیسے کی حج پہلے سے بھی ہو رہا تھا اور اس کو اسلام اللہ کیا تو ایسی بات نہیں تھی کہ وہ شرک والی چیز ہے جو چیز شرک والی تھی اس کو بند کر دیا گیا جیسے کی پہلے کیا ہوتا تھا پیگنز کیا کرتے تھے کعبہ کے بینہ کسی کپڑا پہن کے اور وہ ریزن کرتے تھے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ دنیا میں آئے تو اسی طریقے سے ہم کو کرنا ہے تو اگر کوئی یہ بول رہا ہے کہ یہ پیگن کلچر ہے تو مسلمان تو کپڑا پہن کے کرتے ہیں آپ کو یہ بھی بولنا ہو تو اسلام نے ہر غلط چیز کو اس سے اٹھایا اور جو چیز اللہ ہے جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ چیز آپ کرتے ہیں آپ جیسے کیا وہ بولیں آپ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں مسلم سے آپ مسلمان تھے تب بھی ٹی شٹ پہن تھے ابھی ٹی شٹ پہن تھے کیوں آپ ٹی شٹ اتارنا اگر آپ سب چیز چینز کرنا ہے تو آپ کو ٹی شٹ چھوڑ کر کے کچھ بورا پہن لیجئے اپنے بدن پر کیونکہ بولیے گا کہ جب ہم مسلمان تھے تو ٹی شٹ پہنتے تھے ابھی ہم بورا پہن کے آ رہے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہم لوگ جو ہے وہ چیز اللہ کرتے ہیں اسلام بھی وہ چیز اللہ کرے گا جو چیز صحیح ہے جس میں کوئی غلط شرک نہیں ہے اور وہ چیز جیسے کی صفا اور مروہ کی اوپر بوت رکھے رہتے تھے مورتی یہاں رکھے رہتے تھے اس کو ہٹا دیا گیا لیکن صفا مروہ باقی رہنے دیے گا اور صفا مروہ پہ ہم لوگ جا کے دعا کرتے کس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے ٹھیک ہے تو یہ کہنا یہ پیگن کلچر یہ صحیح نہیں ہے دوسرا سوال کہ اللہ تعالی کو عبادت کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالی کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہم کو اللہ کی عبادت ہے یہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ساحل تو قرط کرتے قرآن کی بیٹھ کر کے تو ساحل کو یہ پتہ رہنے چاہیے یہ answer تو exact قرآن میں اللہ تعالی دے رہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں تم کو بلکہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے اگر ہم شراب نہیں پینگے تو کس کا فائدہ ہوگا اللہ کا یا ہمارا ہمارا فائدہ ہوگا اگر ہم ایک اللہ کو مانیں گے یا ہم یہ مانتے کہ کوئی یہ نہیں کرنے والا بہت پیکچرز آتے رہتے بولی ووڈ میں بھی ہولی ووڈ میں بھی آپ دیکھئے گا کہ دنیا بھی جو ورلی جس طرح ساحل جس طریقے کا انسان ہے ورلی انسان رہتا ہے اس کو آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ غلط کیوں وہ تو بولے گا مجھے پیسہ چاہیے صرف اگر ایک ڈاکٹر جو ایک مسلمان ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اپنے پیشن کو تھگے گا نہیں لیکن ایک ورلی وائز جو رہے گا وہ بولے گا کون اللہ کیسا کون مجھ کو دیکھنے والا بات میں مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے پیسہ چاہیے صرف تو یہ فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ کو ماننے کے اوپر بلیف کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسانیت کا بھلائی ہوتا ہے انسان کسی انسان کو تھگتے نہیں انسان کسی انسان کو بھلے پاورفل ہو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں میں کسی کے اوپر بھی کوئی بھی لولا سکتا ہوں تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا بہت سارے فائدہ ہے جس میں سے میں نے ایک اگزامپل آپ کو ابھی دیا اور اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں لوگوں کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے جی شکریہ جی ززاک اللہ جی ایک ایک ایڈمیک اسلام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ اب لگ بگ ٹائم یہ ہو گیا تو وہ اس ٹریم کو ان کریں و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور جاتے جاتے میں ایک چیز اور ایک چیز ایڈ کر دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ سے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس کو ایزا ریفرنس رکھے اپنے پاس جب بھی کوئی ڈیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بولے کبیر پنتھی یا بولے کی قرآن میں گلت ہے تو آپ اس کو ایزا ریفرنس رکھ سکتے تاکہ آپ اس کو ان پر شیئر کر سکے اور ہمارے چینل سے بھی ضرور جوڑے رہے ہیں ایر پیسی اندیاسا